بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے دوستو یمن میں ایرانی حمید زیافتہ غوثیوں کے متد عرب امرات میں حالیہ غیر معمولی حملوں کے بعد امریکی ایف ٹوئنٹی ٹو لڑاکہ تیار خلیجی ممالک کی فوجی ہوائی اڈے پہنچ گئے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ خبر اصان ادارے کے مطابق متد عرب امرات نے غوثی باغیوں کے تیل کی تنصیبات اور دیگر مقامات پر حملوں کے بعد امریکہ سے دفاعی مدد مانگی تھی حالی میں امریکہ کے میزیل شکن دفاعی نظام نے غوثی باغیوں کی جانب سے داگے کے میزیلوں کو فضاء میں ہی ناکارہ بنا دیا تھا اور اسے بڑی کامیابی قرار دیا تھا جبکہ ان حملوں نے امراتی اور امریکی فضائی دفاع کے لیے پریشانی کو جنم دیا یہاں تک کہ ایک موقع پر یو اے ای میں مقیم امریکی فوجی مقتصر دورانیے کے لیے پناہ لینے پر بھی مجبور ہو گئے تھے ویڈیو کا آگے بڑھانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کا جگہ پر شیئر کریں تاکہ نیوز سے ریلیٹ جب بھی ہم کوئی ویڈیو پروڑ کریں وہ سب سے پہلے آپ حباب کو مل سکے یاد رہے کہ آج امریکی لڑاکہ تیارے ایف ٹوئنٹی ٹو ابو زیبی میں الزارہ ہوای اڈے پر اترے جہاں دو ہزار امریکی فوجی پہلے ہی مجود تھے اور جدید ترین امریکی میزیل شکر نظام پیریارک بھی نفس کیا گیا تھا امریکی فوج نے متد عرب امراض بھیجے گئے تیاروں کی تداد سیکورٹی وجوات کے باس بتانے سے گریس کرتو یہ صرف اتنا کہا کہ تیاروں نے ورجینیا کے فوجی اڈے پر پرواز بھری ہے بعد ازہ امریکی ائر فورٹس کی جانب سے تیاروں کی ابو زیبی کی روانگی کی تصویر شیر کی گئی جس میں چھ امریکی جیٹ ایف ٹوئنٹی ٹو تیاروں کی پرواز بھرتے دیکھا جا سکتا ہے امریکی فضائیہ کے بیان میں کہا گیا کہ جدید ترین جیٹ تیارے گجستہ ماہ جنوری کے دوران میزان ملک میں تائنات امریکی اور امراتی مسلح آفاج کے خلاف سنسلہ وار حملے کے بعد یو اے ای کے لیے امریکی حمایت کی کثیر مزہرے کے طور پر خلیجی ریاست کے فوجی اڈے پر پہنچے ہیں پیارے دوستو یونائٹر سٹیٹس ائر فورٹس سنٹر کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکی وزیر دفاع نے ابو زیبی کے ولی عید شہزادہ بن زیر آل نہان کے ساتھ مذکرات کے بعد فورٹس جنرنیشن کے ان تیاروں کی تیزی سے تیناتی کا حکم دیا ہے یہ تیناتی پوری خطے میں پہلے سے موجود اتحادیوں اور شراکتداروں کی مشترکہ جنگی فضائی طاقت کی سہلیت کو بڑھا دے گی ائرمین اور ایف ٹوانٹی ٹو تیارے ورجینیا کے جوائنٹ بیس کی فیرس سے تینات کیے گئے ہیں ریپورٹ کی مطابق دوزر تین میں ایراک پر امریکی حملے کے بعد یہ پہلا واقعہ ہے جب امریکی فوجیوں نے خطے میں اس دفاعی نظام کی استعمال کیا ہے امریکی احکام نے آپریشن سکورٹی کا حوالہ دیتے ہوئے ایف ٹوانٹی ٹو تیاروں اور پیلٹس یا ائرمین کی تعداد بتانے سے گریس کیا ہے واضح رے کی غوثی باغیوں نے گریستا ماہ ابو زیبی میں تین میزیل حملے کیے تھے جن میں ایک آئیل ڈیوپو پر کیا گیا تھا اور اس حملے میں تین افراد علاق اور چھ زخمی ہو گئے تھے دوسری طرف آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ کابل ائرپورٹ دھماکے امریکی نشریاتی ادارے سی این این نے پینٹا گون کے دعوے کو جھٹلا دیا ہے کابل ائرپورٹ دھماکے میں متد افراد کی ہلاکت گولیاں لگنے سے ہوئی امریکی نشریاتی ادارے سی این این نے پینٹا گون کے دعوے کو جھٹلا دیا امریکی نشریاتی ادارے سی این این کے مطابق پینٹا گون نے دعویٰ کیا تھا کہ 26 اگز دوزر اکیس میں کابل ائرپورٹ میں تمام ایک سو اسی آفراد دھماکے میں مارے گئے اور امریکی ہوائی فیرنگ سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سی این این کے مطابق پینٹا گون نے جمعہ کو کہا کہ اس دھماکے میں ہلاک ہونے والے ایک سو ستر آگوان اور تیرہ امریکی فوجی اہلکار ہلاک ہوئے چار فروری کو تفصیشی ٹیم کی تفصیلی میڈیا بریفنگ کے مطابق ساڑھے تین ماہ کی امریکی فوجی تحقیقات جس میں ایک سو انتالیس آفراد کے انٹرویوز شامل تھے یہ نتیجہ کیا کہ جب امریکی میس نے دھماکے کے بعد دوبارہ فیرنگ کی تو کسی کو گولی نہیں لگی برطانوی فوج کا کہنا ہے کہ ان کے فوجیوں نے حجوم کو ختم کرنے کے لیے ہوا میں گولیاں چلائی لیکن کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا اس بم دھماکے کی ذمہ داری بھی قبول کی گئی جس کی وجہ سے اگوان سان میں ایک دہائی سے زیادہ عرصے میں کسی ایک واقعہ میں سب سے زیادہ امریکی حلاکتے ہوئی ہیں پیارے دوستو تہم چار ماہ کی امریکی نشنیاتی ادارے سی این این کی تحقیقات نے اس پر سخت سوالات اٹھائے ہیں کہ واقعہ اس دن کیا ہوا اور کتنے لوگ مر گئے اور اس دن اس حملے کے پیچھے کیا وجوات تھی اس حوالے سے امریکی ادارے نے ستر سے زیادہ گواؤں اور مرنے والوں کے اہلے خانہ سے بات کی میڈیکل ریکارڈ کا جیزہ لیا اور جائے وقوعہ کی ویڈیو تصویر اور آڈیو کا تجزیہ کیا اینی شاہدین اور ڈاکٹرز کے بیانات بھی ریپورٹ میں پیش کیے مرنے والوں کے میڈیکل ریکارڈ کے مطابق متن امواد گولی لگنے سے بھی ہوئی زندہ بات جانے والوں اور مرنے والوں میں سے کچھ کے اہلے خانہ نے بتایا کہ گولیوں کی وجہ سے کچھ لوگ ہلاک اور کئی زخمی بھی ہوئی ہیں پیارے دوستو دھماکے کے تجزیہ کاروں نے کہا کہ اس بات کا امکان نہیں ہے کہ ایک ہی شخص کے ذریعے ہونے والے دھماکے میں اتنے زیادہ لوگ ہلاک ہوئی ہوں حالانکہ دوسرے مہارین نے سی این این کو بتایا کہ یہ ممکن ہے اگوانیسان میں پوسٹ مارٹم عام نہیں ہے جس کی وجہ سے طبی جائزوں کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا سوشل میڈیا اور فوج کی طرف سے ویڈیو درست نہیں اور واقعات کی ٹائم لائن میں ایسے خلاب میں جہاں کوئی فوٹیج موجود نہیں لگتا امریکی فوجی تحقیقات بھی محدود ہے تفشیشکاروں نے اگوانیسان کے حفظتالوں کے کسی عملے یا امریکی فوج سے باہر کے طبی عملے سے بات نہیں کی نہ ہی انہوں نے کسی اگوانشاری کا انٹرویو کیا پھر بھی سی این این کی جانب سے حاصل کردہ معلومات سے یہ امکان پیدا ہوتا ہے کہ امریکی اور برطانوی فوج کی تردید کے بوجود اس خوفناک دن میں گولیوں زخمیوں اور ہلاکتوں میں کردار ادا کر سکتی تھی اس رپورٹ سے یہ سوالات اٹھتے ہیں کہ آیا دھماکے کے بعد فوجی طرز عمل کے بارے میں پوری کہانی بیان کی گئی ہے یہاں پر ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یاد رہے اگوانشاری کے داروحکومت کابل میں حامد کرزائی انٹرنیشنل ائرپورٹ کے بار ہونے والے دو دھماکوں کے نتیجے میں درجنوں افراد زخمی ہوئے تھے جس میں امریکی سینٹر کمانڈر کے سربرا جنرل میک کزنزی نے تیرہ امریکی فوجیوں کی علاقت اور دیگر پندرہ کے زخمی ہونے کی تصدیق کی تھی پیارے دوستو آج کی تمام تا ریپورٹ ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے اور اب آپ ہمیں کمرس میں بتائیں کہ امریکی لڑاکر تیارے ایف ٹوائنٹی ٹو ابو زیبی کیوں پہنچے ہیں اور ان کے استعمال کن کے خلاف کیا جائے گا اور اگر آج کی ویڈو آپ حباب کو میری پسند آئی ہو تو ویڈو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور اپنے قیمتی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کیجئے گا پاکستان زندہ بات